کسی بھی سنکٹ کی گھڑی میں فیصلے بھاوک ہو کر نہیں لیے جاتے فیصلے سمجھداری سے اور زمینی حقیقت کو دیکھ کر لیے جاتے ہیں کرونا وائرس سے لڑائی میں اب تک کیندر سرکار نے یہی کیا ہے لیکن اس دیش کا دربھا گیا ہے کہ اتنے بڑے سنکٹ کال میں بھی مدوں کو بھاوک بنا کر وپکش راجنیتی کرتا ہے آج مزدوروں کے معاملے میں بھی یہی راجنیتی ہوئی ہے جس کا سچ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ سرکار نے ایک مئی یعنی پشلے شکروار کو شرمک سپیشل ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا تھا جن کے ذریعے الگ الگ راجیوں میں فسے مزدوروں چھاتروں اور باقی لوگوں کو ان کے اپنے راجیوں میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچایا جا سکے لیکن آج اس بات پر راجنیتی شروع ہو گئی کہ سنکٹ کال میں بھی مزدوروں سے ریلوے کا کرایا وصولہ جا رہا ہے ریلوے کرایا وصول رہی ہے ایسا سننے میں کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ جو لوگ چالیس دن سے سنکٹ میں ہیں اپنے اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں فسے ہوئے ہیں انہیں ان کے گھر پہنچانے کے لیے بھی کرایا لیا جا رہا ہے یہ سن کر بڑا خراب لگتا ہے کانگریس اور اس کے نیتا کیند سرکار کو کوسنے میں جھٹ گئے کہ غریب مزدوروں کے ساتھ ایسا برتاب ہو رہا ہے ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اپنے ہی دیش میں ایسا ہو رہا ہے کانگریس کی عدیقش سونیا گاندھی نے کہہ دیا کہ مزدوروں کے ریل کرائے کا خرچ اب کانگریس اٹھائی گی اگر سرکار نہیں اٹھانا چاہتی تو لیکن جس مدے پر یہ راجیتی ہو رہی ہے پہلے آپ کو اس مدے کو ٹھیک سے سمجھنا ہوگا آج ہم آپ کے سامنے آپ کو سچ بتانے کے لیے آئے ہیں سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ شرمک سپیشل ٹرین کے لیے بھارتیے ریل کسی بھی پیسنجر سے کسی بھی آتری سے کوئی پیسہ نہیں لے رہا ہے ان ٹرینز کے آنے جانے پر جتنا بھی خرچ ہو رہا ہے اس کا 85% خرچ سویم ریلوے اٹھا رہی ہے اور باقی کا 15% جو حصہ ہے وہ ریلوے ان راجیوں سے ان راجی سرکاروں سے وصولے گا جہاں سے یہ ٹرین چل رہی ہے یعنی 85% جو خرچہ ہے وہ بھارتیے ریل اٹھائے گا اور 15% جو خرچہ ہے وہ راجی سرکار اٹھائیں گی راجی سرکاروں نے خود کندر سرکار سے یہ عنورد کیا تھا کہ ان کے یہاں پر فسے ہوئے مزدوروں کو ان کے راجیوں میں لے جانے کے لیے سپیشل ٹرینز چلائی جائیں اس کے بعد کندر سرکار نے سپیشل ٹرینز چلانے کا فیصلہ لیا اور وہ ان کی اس ریکویسٹ کو مان لیا انہوں نے کہ سپیشل ٹرینز چلائی جائیں جس میں قریب 15 راجیوں میں 45 سپیشل ٹرینز چلی لیکن اس پر راجنیتی تب شروع ہو گئی جب یہ خبریں آئیں کہ مہاراشت کیرل اور راجستان جیسے راجیوں نے مزدوروں سے ریلوے ٹکٹ کے پیسے بھی وصولنے شروع کر دیئے مہاراشت اور راجستان میں تو خود کانگریس اور ان کے سہیوگی دلوں کی ہی سرکار ہے آپ نے دیکھا ہوگا مہاراشت میں بھی کانگریس کی سرکار ہے جہاں وہ سرکار میں شامل ہے اور راجستان میں بھی اس کے بعد کانگریس اور سونیا گاندھی کی ٹیم نے یہ کہنا شروع کیا کہ کیندر سرکار مزدوروں سے ٹکٹ کے پیسے لے رہی ہے اور مزدوروں کے قرائے کا پورا پیسہ اب کانگریس چکائے گی اگر سرکار نہیں دے سکتی تو کانگریس اس کا پیسہ چکائے گی جبکہ پہلی بات تو یہ کہ ریلوے نے کسی مزدور سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور دوسری بات ٹرین کے خرچ کا پندرہ پرتشت راج سرکاروں سے ہی لیا جس میں کئی راج سرکاروں نے ریلوے کو پیسہ دے بھی دیا اب سوال یہ ہے کہ جب پچاسی پرتشت خرچ کیندر سرکار اٹھا رہی ہے اور باقی کا پندرہ پرتشت خرچ راج سرکاریں اٹھا رہی ہیں تو پھر کانگریس کے نیتا کیوں ایسی باتیں کر کے سب کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مزدوروں کے قرائے کا پیسہ کانگریس پارٹی دے گی یہ تو خود کانگریس کو جواب دینا چاہیے کہ کیوں مہاراشت اور راجستان جیسے راجوں میں مزدوروں سے ریلوے ٹکٹ کے پیسے لیے گئے جہاں کانگریس اور ان کے سہیوگی دلوں کی سرکاریں ہیں جبکہ سچ یہ بھی ہے کہ مدھ پردیش اور گجرات اور تیلنگانہ جیسے کئی راجوں نے مزدوروں سے کوئی قرائے نہیں لیا جو باقی کے جو راج سرکاریں ہیں ان سب نے بھارتے ریل کو اپنا جو پندرہ پرتشت کا حصہ تھا وہ بینا مزدوروں سے وصولے دے دیا لیکن تین راج سرکاریں ایسی ہیں جنہوں نے یہ پندرہ پرتشت کا جو خرچہ تھا اسے یاتریوں سے وصول کرنا شروع کر دیا ریلوے کے مطابق اب تک جتنی شرمک سپیشل ٹرین چلی ہیں اور جتنے یاتری اب تک ان ٹرینوں سے گئے ہیں ان کا قرائے قریب تیس کروڑ پینتیس لاکھ روپے بنتا ہے یعنی ریلوے کا پورا جو خرچہ ہے وہ تیس کروڑ پینتیس لاکھ روپے ان ٹرینوں پر ہوا ہے لیکن ریلوے کو اس میں صرف تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ہی ملے ہیں جو کی پندرہ پرتشت حصہ ہے لگ بھگ یعنی اب تک ریلوے کو قریب انیس کروڑ پیشتر لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ انیس کروڑ پیشتر لاکھ روپے ریلوے کا کے حصے میں آیا جو اس نے خرچہ کیا اب سوال یہ ہے کہ جب کانگریس پارٹی یہ کہی رہی ہے کہ باقی کا خرچہ وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو کیا کانگریس اب انیس کروڑ پیشتر لاکھ روپے ہے کانگریس پارٹی یہ خرچہ دے گی بھارتیہ ریل کو بھارتیہ ریل پہلے سے ہی قرائے پر قریب پچاس پرتشت سبسیڈی دیتا ہے یعنی آپ کی ٹکٹ کا آدھا پیسہ سرکار ہی دیتی ہے اور آدھا پیسہ آپ دیتے ہیں اس لئے ریلوے پر سوال اٹھانے کا کوئی ٹک نہیں بنتا ہم آپ کو شرمک سپیشل ٹرین میں ریلوے کے خرچ کے بارے میں آج سمجھاتے ہیں مان لیجیے شرمک سپیشل ٹرین چلانے کا خرچ سو روپے ہے تو اس میں ترتالیس روپے کی سبسیڈی ہوتی ہے یعنی ستاون روپے بچے شرمک سپیشل ٹرین پوری بھری ہوئی نہیں جاتی آج کل کہ سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے صرف دو تہائی سیٹ پر ہی یاتری ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ستاون روپے کا دو تہائی حصہ یعنی 38 روپے بچے کیونکہ یہ ٹرین یاتریوں کو چھوڑ کر واپس کھالی آتی ہے اس لئے 38 روپے دو حصوں میں بانٹ دیے جائیں گے ایسے میں صرف 19 روپے ہی بچتے ہیں 19 روپے میں چار روپے یاتریوں کے کھانے پینے اور ٹرین کی ساف سپائی پر خرچ ہوتے ہیں اس لئے بچے 15 روپے اور یہی 15 روپے بھارتیے ریل راج سرکاروں سے لے رہی ہے گورنمنٹ آف ایڈیا ہو یا ریلویز ہو کسی بھی کیش کوشش میں ہم نے کبھی بھی کوئی بھی ورکر سے چارج کرنے کی بات نہیں کی ہے ہم نے 85% جو پوری ٹرانسپورٹیشن کا کاؤس بیئر کیا جاتا ہے وہ 85% جو ہے وہ ریلویز بیئر کرتی ہیں 15% سٹیٹ کو بیئر کرنا ہے اور اسی پروسس اور بیسٹ آن سٹیٹس ریکویس جو یہ پروسس شروع ہوا ہے کہ جو کچھ لیمیٹیڈ پیسنجر جو سٹینڈڈ پیسنجر سے مائیگرین لیبرل سے جن کو لیمیٹیڈ لوگوں کو لے کے جانا ہے فور سم ویری پرٹیولر ریزن اس کو سٹیٹ گورنمنٹ اسی تحت میں کاؤڈنیٹ بھی کر رہی ہیں ایکسٹ فور ون او ٹو سٹیٹس تو اس بات کو آپ سمجھئے اور یہ پورا قصہ اس طریقے سے ہے کہ راج سرکاریں پہلے بھارتی ریل سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ان مزدوروں کو واپس اپنے گھر پہنچانے کے لیے آپ ریل چلائیے سپیشل ٹرین چلائیے بھارتی ریل اس کی اجازت دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 85% جو خرچہ ہے وہ ہم اٹھائیں گے اور 15% خرچہ راج سرکاریں اٹھائیں گے اس کے بعد بھارتی ریل نے ان کو کہا کہ آپ ان لوگوں کی سکریننگ کیجئے اور آپ کو کتنی ٹکٹ چاہیے کتنے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے اس کی لسٹ بنا لیجئے سکریننگ کرنے کے بعد کیونکہ بھارتی ریل اور بھارت سرکار یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ جنہیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہی ان میں جائیں جنہیں اتنی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ نہ جائیں پہلے ان لوگوں کو لے جائے جائیں جو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں اس لئے یہ لسٹ بنا لی جائے باقی کی جو راج سرکاریں ہیں انہوں نے اپنی جیب سے پیسہ بھرنے کی بات مان لی لیکن تین راج سرکاریں ایسی تھیں کیرل راجستان اور مہاراشت جنہوں نے یہ پیسہ یاتریوں سے وصول کرنا شروع کر دیا اور اپنی جیب سے نہیں دیا یہیں صحیح یہ راج نیتی شروع ہوئی اس کے بعد کانگریس کے نیتاؤں نے اس پر راج نیتی شروع کر دی کانگریس کی عدیق سونیا گاندی نے راج نیتی شروع کر دی کہ سرکار جو ہے وہ ان غریب مزدوروں سے پیسہ وصول رہی ہے سرکار کو یہ ٹرین مفت میں چلانی چاہیے تھی اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سارا پیسہ ہم یعنی کانگریس پارٹی اس کا دے دے گی یہ پوری راج نیتی ہے پہلی بات تو کندر سرکار نے شرمک سپیشل ٹرین راججوں کے کہنے پر چلائی آج بھی جو راج جو کندر سرکار سے انورود کر رہے ہیں انہی کے لیے یہ سپیشل ٹرین اپلبد کروائی جا رہی ہے اس ٹرین میں یاتری بھی کون ہوں گے یہ ریلوے تیہ نہیں کر رہا بلکہ یہ لسٹ راج سرکار بناتی ہے کوئی بھی راج نیتی کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ٹرین انہی مزدوروں کے لیے چلائی گئی ہیں جو بہت ضرورت مند ہیں جو بہت پریشان ہیں اور کسی بھی قیمت پر اپنے پریوار یا اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں یہ ٹرین سب کے لیے نہیں ہیں یہ مزدوروں کی تکلیفوں کو دیکھ کر کند سرکار کی طرف سے کی گئی یہ خاص ویوستہ ہے کیونکہ اگر کسی کو بھی ان ٹرین میں جانے کی اجازت مل جائے گی اور اگر یہ ٹرینوں کو مفت کر دیا جائے گا کہ کوئی بھی اس میں جا سکتا ہے تو پھر اتنی زیادہ بھیڑ جانے لگی گی اور جن لوگوں کو نہیں بھی جانا ہے وہ بھی مفت سواری کے چکر میں وہاں سے نکل جائیں گے اور ایک بہت بڑا کارن یہ ہے کہ بارہ سرکار لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو وہ جہاں ہیں وہی رہنا چاہیے بارہ سرکار چاہتی ہے کہ کم سے کم لوگ ادھر سے ادھر ٹریول کریں یاترہ کریں کیونکہ اگر بڑی سنکھیا میں لاکھوں کرونوں کی سنکھیا میں لوگوں نے یاترہ کرنا چروع کر دیا تو کرونا سنکرمتی لوگ گاؤں میں پہنچ جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس سنکرمن کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو پتا ہے گاؤں میں نہ ڈاکٹروں کے سویدہ ہے نہ اسپتال ہیں اور اگر بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پہنچ گئے اور وہاں سنکرمن پھیل گیا تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہوگا آپ کو یاد ہوگا پردان منطری خود کہہ چکے ہیں کہ جہاں ہے وہی رہے لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن کرے اس سے کورونا سنکرمن کا خطرہ کم ہوگا اس لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کو بڑھاوا بلکل نہیں دینا چاہیے اور اسی لیے یہ وستہ کی گئی راجے سرکاروں سے کہا گیا کہ آپ سکریننگ کیجئے جن لوگوں کو بہت ضرورت ہے انہیں ہی بھیجئے لیکن اگر آپ نے یہ سویدہ مفت کر دی تو پھر سب لوگ جانا شروع کر دیں گے اور تب بہت بڑی سمسیا پیدا ہو جائے گی جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا اور اس مدے پر راجنیتی کر رہے ہیں وہ لوگ پورا سچ جان کر بھی دیش کو گمراہ کر رہے ہیں سچ کیا ہے آنکڑے آج ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ سچ یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے اثر سے غریبوں کو بچانے کے لیے کندر سرکار کی طرف سے لگاتار مدد دی گئی ہے اس کے لیے ڈائریکٹ بینفٹ ٹرانسور کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ مدد سیدھے ضرورت مندوں تک پہنچے تیس اپریل تک پردھان منتری گریب کلیان یوجنہ کے تحت تیس کروڑ سے عدی گریبوں کو کل چونتیس ہزار چھ سو ستر کروڑ روپے سے عدی کی آرثک سائطہ دی گئی ہے ایک مہینے میں اس میں پردھان منتری جندن یوجنہ کے تحت قریب بیس کروڑ پانچ لاکھ مہلا جندن خاتوں میں پانچ پانچ سو روپے کی کشتوں میں پیسہ ٹرانسفر کیا گیا ہے جس کے ذریعے قریب دس ہزار انتیس کروڑ روپے کی آرثک مدد دی جا چکے یہ ایک مہینے کی ہے اور تین ہر مہینے ایسا ہوگا پردھان منتری کسان یوجنہ کی کشت کے طور پر آٹھ کروڑ اٹھارہ لاکھ کسانوں کے خاتوں میں دو دو ہزار ٹرانسفر دو دو ہزار روپے ٹرانسفر کیے گئے ہیں اور اس کے تحت کل سولہ ہزار تین سو ترے سٹھ کروڑ روپے وطرت کیے جا چکے ہیں راشتری ساماجک ساہتہ کارکرم کے تحت لگ بھگ دو کروڑ اکیاسی لاکھ وردھوں ودواؤں اور دیویانگ جنوں کو پانچ پانچ سو روپے کی ماسک کشت کے ذریعے قریب چودہ سو پانچ کروڑ روپے کی آرثک مدد دی گئی ہے بھون اور نرمان کاریوں میں لگے دو کروڑ انیس لاکھ شرمیکوں کو قریب تین ہزار چار سو اٹھاسی کروڑ روپے کی مدد دی گئی ہے کرمچاری بھوشے نے دی کہ آٹھ لاکھ بہتر ہزار سے زیادہ انش دھارکوں کے خاتوں میں دو ہزار ساتھ سو تراتالیس کروڑ روپے کی راشتری ٹرانسفر کی گئی ہے اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے اکتالیس ہزار ساتھ ستانوے لوگوں کے ایمپلوئیز پرویڈنٹ فنڈ خاتوں میں چھہ سو انتالیس کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بھیجی گئی ہے سرکار نے اجولہ یوجنہ کے تحت ایک اپریل سے تیس اپریل کے بیچ چار کروڑ ترے پن لاکھ سے زیادہ مفت رسوئی گیس سیلنڈر بانٹے ہیں چوون کروڑ پچپن ہزار لوگوں کو ستائیس لاکھ میٹر ٹرن سے زیادہ مفت آناج بانٹا گیا ہے تو یہ سب کچھ سرکار کی طرف سے ہوا ہے لیکن سمجھ سے آئیے ہے کہ اب کوئی بھی وپکشی دل یا نیتا یا بہت سارے پترکار آپ کو یہ بات بتائیں گے نہیں کہ یہ سب مدد حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بہت بڑی مدد ہے یہ چھوٹی مدد ہے اس سے اور ٹیمپریری مدد اس سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے ایسی مدد لمبے سمجھ تک دینی ہوگی لیکن مدد ہو رہی ہے اس مدد کے لیے پیسہ چاہیے وہ پیسہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے اب بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو فیشن بنا لیا ہے کہ وہ وپکشی دل جیسے ہی کوئی بڑا مدد اٹھاتے ہیں جیسے آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی کانگریس پارٹی نے یہ ریلوے کرائے کو مدد بنایا ویسے ہی ہمارے دیش کے کچھ خاص پترکار کچھ خاص بدھی جیوی تورنت ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے اسے بڑا مدد بنانا شروع کر دیا لگاتار سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کچھ نیوز چینلز پر بھی اس کے بارے میں خبریں آنی شروع ہو گئی یہاں سے آپ کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جو سارے لوگ ہیں جو اس دوش پرچار میں لگے ہوئے تھے ان کے تار کہاں جڑے ہوئے ہیں یہ کس کے کہنے پر یہ سارا جھوٹ پرسارت کر رہے ہیں اور یہ کس کے کہنے پر یہ ایجنڈا آپ تک پہنچا رہے ہیں اس لیے ہم آپ سے آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو یہ پوری جو نیکسس ہے جو پورا گھڑ بندن ہے یہ بار بار کئی بار ایسا ہوتا ہے جب یہ بلکل کھل کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے اس لیے آج ہم نے یہ بتایا بہت سارے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ سرکار کیا کر رہی ہے یہ پترکاروں کو نہیں بتانا چاہیے پترکاروں کو صرف یہ بتانا چاہیے کہ کیا نہیں کر رہی ہے اس لیے یہ جو تصویر کا دوسرا رکھ ہے یہ بھی آپ سب کے لیے جاننا ضروری تھا اور سب سے بڑا جو کنفیوزن تھا وہ یہی تھا کہ بھارتیے ریل نے سیدھے کسی سے نہ تو ٹکٹ بیچی ہے نہ سیدھے کسی سے کوئی پیسہ لیا ہے بھارتیے ریل نے اتنے بورڈنگ پاسز یا اتنے بورڈنگ ٹکٹ ان راجے سرکاروں کو بھیج دیئے یہاں سے جتنے انہوں نے مانگے تھے اور اس کے بعد راجے سرکاروں پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنا پندرہ پرسنٹ کا جو حصہ ہے وہ کیسے بھیجتے ہیں اور تین راجے سرکاریں ایسی نکلیں جنہوں نے یہ پیسہ لوگوں سے وصول نہ شروع کر دیا یہ ان کی غلطی ہے اور اس کے بعد اس پر یہ راجنیتی شروع ہو گئی یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے موسیقی